السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سیون ایٹ زیرو ایک دعا بتاتا ہوں حدیث شریف میں آتی ہے صبح شام پڑھ لیجئے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا حدیث سلیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام یہ تین آیتیں پڑھ لیں اب پڑھئے میرے ساتھ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حین تُمسون وَيُخْرِجُوا الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُوا الْمَيِّتَ مِنَ الْحَي وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ یہ سورہ روم کی آیت ہے اکیس وَنَمْپَارَة اس کی فضلت بڑے زبردست ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح شام ایک ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی یہ آیتیں پڑھ لیں تو اس دن اور اس رات کے معمولات وغیرہ اس سے چھوٹ جائیں تو اس کا ثواب مل جاوے گا صبح پڑھ لیں تو صبح کے معمولات مومن کا ہتھیار میں بھی میں نے یہ آیت لکھ دی ہے اگر پورے معمولات آدمی نہیں پڑھ سکتا بہت مشغول ہو گیا کم سے کم یہ آیت پڑھ لیں تو پورے معمولات کے ثواب اسے مل جائے گا اور شام کو پورے معمولات نہیں پڑھ سکتا کچھ پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا تو کم سے کم یہ آیت پڑھ لیں تو اس رات کے جو معمولات اس سے چھڑ جائیں گے اس کا ثواب بھی اسے مل جائے گا سبحان اللہ کتنی بڑی فضلت ہے یہ حدیث کئی کتابوں کے اندر ہے لیکن میں آپ کو اس حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں ابو دعوت کا کہ ابو دعوت کا اور میں نے میری مومن کا جو ہتیار کتاب ہیں صبح شام کے دعائیں ہیں اس میں بھی میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ معمولات میں تلفی پورا نہیں پڑھ سکتا کچھ دو آیت پڑھتے ہیں کچھ لوگ کچھ نہیں ہے کہ دو دعائیں پڑھتے ہیں تین پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں بھئی اس صبح کے دعائیں ساری پڑھ لو شام کے پڑھ لو تو اچھا ہے لیکن نہیں پڑھ سکتے تو دو تین دعائوں کے بعد کم سے کم یہ آیت تو ضرور پڑھ لو تاکہ کیا ہے کہ کچھ کمی ہو جائے تو کمی پورے ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا آج پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہ ہم انی اسالک من کل خیر خزائنہو بیدک وآعوذ بک من کل شر خزائنہو بیدک آج جو ہے یعنی لمبی دعائیں ہو گئیں لیکن یہ دعا جو میں نے پڑھائی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے حدیثوں میں آتا ہے اس کا ترجمہ بہت آسان ہے اے اللہ تیرے خزانے میں جتنی رحمتیں ہیں وہ تم مجھے دے دے اور اے اللہ تیرے خزانے میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں سے تو مجھے بچا لے یہ اس کا ترجمہ ہے آمین آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سے آمین پڑھائی ہے اچھا کھا فکا مجھے سے مجھے پڑھائیں بتا توک کرنے پڑھائی ہے ہمیں نمک ڈpielt موسیقی